شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جو سب جانتا ہے اور سب کی سنتا ہے قردوسے محبت رکھنے والے تمام لوگ دنیا میں جہاں جہاں آواد ہیں سب کو میرا سلام اگر سب کچھ قسمت میں لکھا جا چکا ہے تو پھر دعا کیوں مانگی جائے یہ ایک ایسا سوال ہے جو کے بارہا پوچھا جا چکا ہے ہر عبادت کی طرح دعا بھی ایک عبادت ہے ایک ایسی عبادت جو ہر جگہ اور ہر وقت کی جا سکتی ہے دعا کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے دعا سے عبادت ہے دعا سے برکت ہے دعا سے حفاظت ہے دعا سے معافی ہے دعا کرنا کبھی نہ بھولیں کیونکہ دنیا میں سب کو دعا کی ضرورت ہے دعا کے تین پہلو ہوتے ہیں یا تو قبول ہوتی ہے یا آخرت کے لیے زخیرہ کر لی جاتی ہے یا مسیبت کو ٹال دیتی ہے مگر رد نہیں ہوتی اللہ والے کہتے ہیں کہ دعا الفاظ کا نہیں کیفیات کا نام ہے مظلوم کے پاس کونسا اسم آزم ہے جو غیب سے فورا فیصلے کروا لیتا ہے اس لیے دعا مانگتے وقت الفاظ سے زیادہ کیفیات پر دھیان دو توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر کو مات دے سکتی ہے مومن کبھی سبر کا دامن نہیں چھوڑتا کیونکہ سبر ہوگا تو شکر ہوگا شکر ہوگا تو امید ہوگی اور امید زندہ رہے گی تو لبوں سے دعا نکلے گی دعا کروگے تب ہی تو منزل تک پہنچنے کا راستہ ملے گا دعا ایسا خوبصورت عمل ہے جس میں مانگنے والا اپنی پریشانیاں اور مشکلات اللہ کے حوالے کر دیتا ہے دعا سے خوف دور ہوتا ہے اور دعا کا حاصل اور محاصل ہی یہی ہے کہ یہ ہمیں خوف سے نجات دلاتی ہے دعائیں نظر نہیں آتی مگر ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہیں ایک خوبصورت نظم آپ سب کے نام کوئی ہار گیا کوئی جیت گیا یہ سال بھی آخر بیٹ گیا کوئی ہار گیا کوئی جیت گیا یہ سال بھی آخر بیٹ گیا کبھی سپنے سجائے آنکھوں میں کبھی بیٹ گئے پلباتوں میں کچھ تلخ سے لمحات بھی تھے کچھ حادثے اور صدمات بھی تھے کچھ بے رخی کچھ بے چینی کچھ بے رخی کچھ بے چینی کچھ من میں سمٹی ویرانی پر اب کے برس اے دوست میرے اللہ سے دعا یہ مانگی ہے کوئی پل نہ تیرا اداس گزرے کوئی روگ نہ تجھے راست گزرے کوئی پل نہ تیرا اداس گزرے کوئی روگ نہ تجھے راست گزرے کوئی شخص نہ تجھ سے گھلا کرے تو خوش رہے آباد رہے تو جو چاہے وہ ہو جائے تو جو چاہے وہ ہو جائے تو جو مانگے وہ مل جائے تیری معاف وہ ہر ایک خطا کرے تیری معاف وہ ہر ایک خطا کرے تجھے ایسے ہی رب اتا کرے مشکل وقت میں ہمیشہ دعا کیجئے کیونکہ جہاں سے انسان کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے وہاں سے خدا کی رحمت شروع ہوتی ہے فاصلے انسان کو دور ضرور کرتے ہیں مگر اچھے لوگ ہمیشہ یاد رہتے ہیں دلوں میں بھی لفظوں میں بھی اور دعاوں میں بھی آپ آپ سب کو میری طرف سے نیا سال بہت بہت مبارک ہو ان تمام لوگوں کا بہت شکریہ جنہوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ہے اور ان تمام لوگوں کی مشکور ہوں جو میری ویڈیوز پابندی سے دیکھتے ہیں اور مجھے مستقل سپورٹ کرتے ہیں بہت 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 سارا شکریہ آپ سب کی محبتوں کا اور آپ سب کی چاہتوں کا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ